بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَؤْمَ الْآخِرَ وَذَكَارَ اللَّهَ كَثِيرًا نظرین کرام بکری موتی کیس سلم آج کی اس نششت میں میں آفرات کا تہدل سے استغبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین کرام اس سے پہلے کی نششت میں ہم نے سیکھا تھا کھانے کے عذاب کیا ہیں آج کی نششت میں بھی کھانے کے عذاب اور اس سے مطالق زیافت کے عذاب انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دن کھانے کے عذاب میں سے بات چیزیں رہ گئی تھیں جو چیزیں رہ گئی تھیں میں ان کو پیش کر رہا ہوں تاکہ اس کی تکمیل ہو جائے پھر میں زیافت کے عذاب پہ تعلق سے باتیں رکھتا ہوں ناظرین کرام اس لئے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر ہمارے کھانے کے اندر قوانٹیٹی زیادہ ہو تو جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو اپنے خادم کو اپنے ساتھ شامل کرنے لیکن اگر کھانے کے مقدار زیادہ نہیں ہے ایک آدمی کیلئے کافی ہے یا اس کیلئے بھی کافی نہیں ہے تو بھی شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے اس خادم کے ہاتھ پر ایک لقمہ یا دو لقمہ رکھ لیں کیونکہ اس نے بھی دھوئیں کی مشاکت برداشت کیے آپ کی تفید برداشت کیے اس حسن میں اللہ حقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صوراتاً حدیث بھی آئی ہے اللہ حقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا خادم تمہارا علیہ خانہ تیار کرے اور اس کو لے کر آئے حصال میں کہ اس نے دھوئیں کو برداشت کیا ہے تپش کو برداشت کیا ہے تو چاہیے کہ تم اس کو اپنے ساتھ بیٹھا لو اپنے ساتھ اسے کھلاو لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے کھانا زیادہ نہیں ہے کم ہے تو چاہیے کہ اس کھانے میں سے اس کے ہاتھ پر ایک لکمہ یا دو لکمہ رکھ دینا چاہیے تو اللہ حقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سکھائی ہے حدیث صحیح ہے اللہ مالبانی اس کو نقل صحیح قرار دیا ہے تو ہمیں بھی کھانے کے آدم میں سے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر کھانا تھوڑا بھی ہو تو ایسا نہیں کہ ہم کو پورا چٹ کر جائیں کھا جائیں کھانے والے کا بھی خیال لکھنا چاہیے یہ ہماری شریعت کی سماحت ہے اور ہمارے شریعت کی تعلیم ہے اسے ہمیں بروے کار رانا چاہیے اسے استعمال زندگی ملانا چاہیے اس کے بعد کھانے کے آدم میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے ترغیب کرنا چاہیے کھانا کھلانے کی بات کرنا چاہیے لوگوں کی دعوتیں کرنا چاہیے لیکن یاد رہنا چاہیے جیسے ایک عذر چکا ہے کہ جنہیں ہم دعوت دیں ہوں نیک اور سوالیں ہوں تو کھانا کھلانے کی بھی ترغیب آئی ہے اور کھانا کھلانے کے بہت سے فوائد ہیں شریعت کے اندر اور اس کے اسبام میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ کے جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سلام کو فیلاؤ اور کھانا کھلاؤ سیلہ رحمی کرو اور اس وقت اٹھ کر نمازیں پڑھو جبکہ دنیا سو رہی ہو اور تم جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے حدیث کو بھی امام علوانی نے صحیح قرار دیا ہے تو اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ سلام فیلاؤ اسے قدرت مٹ جاتی ہے نفرتیں مٹ جاتی ہیں باہمی بغض و عداوت مٹ جاتے ہیں ایک دوسرے دل قریب ہو جاتی ہیں محبتیں بڑھتی ہیں الفتیں بڑھتی ہیں ایک دوسرے کے اندر جو خلیج ہوتی ہے وہ خلیج قتم ہو جاتی ہے قریب قریب ہو جاتے ہیں تو یہ سلام کے فوائد ہیں اور فرمایا کہ کھانا کھلاؤ کھانا کھلانا چاہیے چاہے وہ دوست احباب ہوں چاہے فقرہ مساکین ہوں گائے بگائے وقت بوق دعوت لینا چاہیے لوگوں کھانا کھلانا چاہیے اس سے بھی لوگوں کے دل ملتے ہیں آپس میں تعلقات قائم ہوتے ہیں ضرور نہیں کہ کوئی مناسبت ہو تب بھی ہم دعوت دیں ضرور نہیں کہ عققہ ہو علیمہ ہو تب بھی ہم لوگوں کو بلائیں عام دنوں میں بھی عام حالات میں بھی بے غر مناسبت کے بھی دعوت دی جا سکتی لوگوں کو بلائے جا سکتا ہے اور جب آپ لوگوں کو دعوت دیں گے اپنے دستہ کھان پر بلائیں گے تو لوگ آئیں گے تو اس طرح جو دوریاں بڑی ہیں یا لوگوں کے تعلق سے باہم غلط فہمیاں فیلی ہیں تو یہ بھی ختم کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے تو اللہ کے سن سمایہ کہ وعاتیم التام کھانا کھلاؤ تو کھانا کھلانے کی بھی شریعت میں ترغیب کی ہے احمید دی ہے اس بات کو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں اور اپنے درمیان اپنے اقربہ کے درمیان اپنے احباب کے درمیان یا غیر احباب میں جو نیک اور سوائے لوگوں کے دعوتیں لیا کرنا چاہیے گائے بگائے تاکہ اللہ کے رسول سلم کی حدیث پر عمل ہو جائے ایک چیز اور کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ سوقرہ و مساکین کو احمید دینا چاہیے ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے آج کے معاشرے کے اندر ہے چاہے وہ خاص کی محفل ہو یا عام کی مجلس ہو دیکھا جاتا ہے کہ دعوت کے وقت پر یا مناسبت کے وقت پر جو اپنے ہم رکبہ ہوتے ہیں جو اپنے ہم منصب ہوتے ہیں انہیں تو دعوت دی جاتی ہے انہیں دسترخان پر بلائے جاتا ہے لیکن جو آپ کے رتبے سے آپ کے منصب سے آپ کی سٹیٹس سے ذرا نیچے ہوتے ہیں یا اور نیچے ہوتے ہیں تو ان کو آپ دسترخان پر نہیں بلاتے ہیں اپنے مناسبت پر نہیں بلاتے ہیں یہ اسلام کی سماس سے ایک دن دور ہے اسلام کی تعلیم اس کے خلاف پر اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ بڑوں کو پوچھا جائے چھوٹوں کو نظر انداز کیا جائے یہ ہے کہ چھوٹوں کو بھی پوچھا جائے بڑوں کو بھی پوچھا جائے اور اللہ حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقید حدیث سے اللہ حسول نے فرمایا کہ شر التام تام الولیمہ برا کھانا جو ہے علیمہ کا کھانا ہے سب سے برا کھانا علیمہ کا کھانا ہے علیمہ کے کھانا کے اندر بڑے بڑے پارٹی کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے بڑے بڑے مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور بڑے بڑے رشتداروں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی فلیٹ کے اندر ہے ایک ہی بلڈنگ کے اندر رہ رہا ہے آپ تھرڈ پر رہے ہیں آپ کا پروسی آپ کے بغل میں رہ رہ رہا ہے آپ کے نیچے رہ رہ رہا ہے اور نہایت مسکن و غریب ہے لیکن آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو اللہ کی رسول نے کہا کہ برا کھانا ہے ولیمہ کھانا کیونکہ اس کے اندر مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور مسکین اور فقرہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ساتھ یہ اللہ کی رسول نے فرمایا کہ اگر ولیمہ کی کوئی دعوت دے تو ولیمہ کی دعوت قبول کرنا چاہیے اگر ولیمہ کی دعوت کسی نے دیا اس کو قبول نہیں کیا تو اس نے گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نام فرمانی کی یہ حدیث بھی صحیح اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح خرار دیا ہے تو کہنے کے بات یہ کہ ہمیں اپنے کھانے کے اندر انتیاز نہیں بلتنا چاہیے اور دعوت دین میں چھوٹے بڑے امیر غریب اونچ نیچ دور اور قریب اس کا فرق نہیں کرنا چاہیے جتنی لوگ بھی محسر ہوں تکلیف سبالہ تر رہتے ہوئے انہوں کو ہمیں دعوت دینا چاہیے انہوں کو اپنی کھانے کے اندر بلانا چاہیے غربہ مساکین کو کھلانا تو بہرحال اور افضل ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے زندگی میں عمل دار بن جائے ناظرین کرام جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ آج کے نشت کے اندر ہم سیکھیں گے کہ زیافت کے عادت کیا ہیں لیکن یہ دو تین باتیں تھیں جو کھانے کے عادت کے تعلق سے رہ گئی تھی اور چونکہ زیافت کا باپ بھی کھانے ہی سے متعلق ہے اس لئے ہم اس کے ساتھ شامل کر رہے ہیں آج ہم جانیں گے کہ زیافت کے اس طرح میں شریعت اسلامیہ نے علاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے شریعت متحرہ نے ہماری کارانمائی کیے ہمیں کس طرح لوگوں کے زیافت کرنے چاہیے کہ زیافت کے شرطوں میں سے علاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہیں زیافت کے شرطوں میں سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ دعوت کو خبول کرنا چاہیے اور علمان بتایا ہے دعوت دو چرے ترے سے ہوتے ہیں ایک تو علیمہ کی دعوت غیر علیمہ کی دعوت غیر علیمہ کی دعوت کے سنسل میں علمان ایک بتایا ہے کہ غیر علیمہ کی دعوت قبول کرنا مستحب ہے اگر کوئی قبول کرتا ہے تو اچھی باتیں نہیں قبول کرتا ہے تو گنیگار نہیں ہوگا اس میں خالفت لازم نہیں آئے گی لیکن اگر وہ علیمہ کی دعوت ہے تو وہ عاجب ہے اور حدیث ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں دو حدیث ہیں دوسرے کی حدیثیں ہیں ایک تو دعوت کی قبول کرنے کو مسلمانوں کا حق قرار دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق المسلم المسلم خمس اور ایک مسلمان کا دوسری مسلمان پر پانچ حق ہوتا ہے رد السلام سلام کا جواب دینا جب مسلمان آدمی آپ سے سلام کر رہا ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ دیا ہو تو آپ کو اس کا سلام دینا چاہیے اور اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج اس سسلے میں بھی لوگ وخیلی سے کام لیتے ہیں اور انشاءاللہ سلام کے آدم تفصیل بحث آئے گی کہ ہمیں سلام کے سسلے میں جان پہچان اور قریب دور کا خیال نہیں کرنا چاہیے جو بھی ہمارے سامنے آئے اسے سلام کرنا چاہیے جائے ہم اسے پہچانتے ہوں چاہے نہ پہچانتے ہوں اور جب وہ آدمی جس کو سلام کیا جارہا ہے اس پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سلام کا جواب دے اگر سلام کا جواب نہیں دیتا ہے تو گنہگار ہوگا تو مسلمان کے اوپر پانچ ہم جو آئے دوتے ہیں ان میں سے پہلا حق ہے کہ جب مسلمان بھائی تمہیں سلام کرے تو تم اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے دوسری چیز ہے آیادت المہریز مسلمان بھائی کا ایک دوسری مسلمان بھائی پر جو حق ہے ان میں سے ہے کہ جو بیمار ہو جائے تو اسی آیادت کرنے چاہیے آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی اور حققت ناظرین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو خوکلاپن آیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو نفرت پیدا ہوئی تقدر کی فضا ہمار ہوئی ہے اس کی پیچھے بہت سے اسواب ہیں لیکن یہ سب سے بڑا سبب یہ کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توانا حدیثوں کو بالا اطاق رکھ دیا گئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم معاشرے کی جو آداب سکھائیں آپس میں رہنے سینے کے جو آداب سکھائیں ہم نے ان آداب کی دنبال آئی تاق رکھ دیا ہے اس کے وجہ سے آج ہمارے معاصرے کے اندر ہمارے سوسائیٹی کے اندر دوریاں پیدا ہو گئی ہیں ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے اور دوسرے سے اس نفرت کا سلسلہ چلنا ہے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے راستوں پر اور معاشرے کے جو آداب انہوں نے سکھائیں اس پر ہم مکار بند ہو جائیں تو ہمارے درمیان جو نفرت کے فضائیں جن کو پر کرنا نمپن نظر آ رہا ہے لیکن انشاءاللہ بہت جلد ان کو ہم پر کر سکتے ہیں بہت جلد ہم اس کو پیار و محبت کی فضا میں تبدیل کر سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس بیمار کی آیادت کرنا چاہیے اس بیمار کے گھر جا کر اس کی قسم پرسی کرنا چاہیے اس کو تسلید دینا چاہیے اس کو دلاسہ دینا چاہیے اور اس کو حمد دینا چاہیے کہ کوئی بات نہیں آپ پریشان مت ہوں یہ مرض آیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ مقدر کر دیا تھا انشاءاللہ آپ کی کو جائیں گے آپ انشاءاللہ چلنے لگیں گے اور یہ سب کوئی فکر کی بات نہیں ہے ماہ الٰہ کو ان خدمت ہوگی تو آپ مجھے یاد کیے گا یہ ایک مسلمان کا دوسری مسلمہ کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کے آیاد کرے لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان کا مسلمان کیا آج یہ معاشرے کے اندر باپ بیٹے کو اتنی پرستت نہیں ہے کہ بیٹا باپ کے آجات میں چلا جائے بیوی کو شور کے آجات کی پرستت نہیں ملتی ہے بہن کو بھائی کی بھائی کی بہن کی ماں کو بیٹی کی ہے آج ہمارا معاشرہ جو ایک دن کہہ لیجئے کہ یعنی آٹیفیشیل ہو گیا ہے مسنوی ہو گیا ہے کہ جسے کوئی مشین ہو اس کو لگا دیا گیا ہو مشین لگاتا چل لی ہو اس طرح ہوئی مشینری زندگی ہو گئی ہے اس لئے ناظرین اکرام جب سے ہم نے مشینری زندگی ازانہ شروع کر دیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر تباہیاں پیدا ہو گئی ہیں تباہیوں کا واحد علاج ہے کہ ہم اپنی معاشراتی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور ان کے تعلیمات پر طالب ڈالیں اس طرح اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسری مولان مسلمان پر جو حق بتایا ہے انہیں حقوق میں سے یہ ہے اتباہ الجنازے کے شرکت کرنا ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہوں گا آپ نے بارہ والمہ اکرام کی زبانی سنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کے جنازے کے اندر شریک ہوتا ہے اور اس کے تقفیم و تجزیز میں رہتا ہے اس کے نواز جنازہ کے اندر رہتا ہے اور اس کے دفنانے تک رہتا ہے تو وہ لوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو قیرات سواب دیتے ہیں اور اس کو بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس نے اکرام کیا کہ تیرات کا میزان یا قیرات کا مقدار جو ہے یہ وہ اہد پہاڑ کے برابر ہے اور اہد پہاڑ کم سے کم میں ایک دن قربت والی بات نہیں کرتا ہوں لیکن یہ اندازہ مطابق کم سے کم اہد پہاڑ کی لمبائی اور حدود آربہ اگر اس کو لے لیا ہے تو کم از کم پانچ سے سات کلومیٹر ہوگا اور کم سے کم اس کی اچائج ہوگی دھائی سے پانچ سے پانچ دو ہزار فٹ سے کم نہیں ہوگی تو اتنا بڑا پہاڑ جس کا حجم تقریباً پانچ سے سات کلومیٹر ہو اور جس کی اچائج تقریباً دھائی سے پانچ تین ہزار فٹ ہو اتنی بڑے پہاڑ کے بارے ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے جنازے کے اندر شریک ہوتا ہے اور نماز میں رہتا ہے اس کے تدفین کے اقت بھی رہتا ہے اور جو بلوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے دو قیرات سواب دیتے ہیں اور یہ قیرات کہتا ہے ایک اوہد پہاڑ کے برابر ہے تو اتنی بڑی فضیلت آئی ہے یہ فضیلت کے ساتھ ساتھ مونس انسیت پائی جاتی ہے جب آپ کسی کے اندر کسی کے گھر کوئی انتقال ہو گیا آپ اس کے گھر جاگر کتن پرسی کرتے ہیں اس کے جنازے کے اندر شریک ہوتے ہیں اور اگر آپ کا دشمن بھی ہے آپ سے وہ مقدر رہتا ہے اس کے دل میں آپ کے تین نفرت پائی جاتی ہے تو انشاءاللہ ان نفرت بھی ایسے سے دور ہو سکتی ہے لیکن شرط ہے کہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اور ایسے پر عمل کریں تو یہ جنازے کی اتباع کرنی چاہئے جنازہ کسی علمیہ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر جنازہ ایسا ہے کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں اگر وہاں کوئی شخص نہیں ہے آپ کے سوا تو آپ پر واجب ہی ہو جاتا ہے اس کو تجہیز کرنا اس کو کفنانا اس کو قبرستان لے جانا اس کو دفنانا یہ سواب کی ذمہ داری بنتی ہے مسلمان کہتے ہیں یہ اگر کوئی کرنے والا نہیں ہے لیکن اگر کوئی کرنے والا ہے تو یہ آپ کے لئے فرض کفاہ آئے کچھ لوگوں نے کر دیا تو کچھ لوگوں سے وہ فرض ساکت ہو جاتا ہے لیکن فرض کفاہ کئی مطلب نہیں کہ آپ چونے ہاں کچھ لوگ جا رہے ہیں ہمیں کیا جانے کی ضرورت ہے آپ کو بھی نیکی چاہیے آپ کو بھی سواب چاہیے آپ بھی سواب کی طرف آئیں اگر سواب کی طرف آئیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو پسند فرمائے گا تو ساری دنیا کے لوگ آپ کو پسند پران شروع کر دیں گے تو ناظر اکرام یہ اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہے انہی حقوق میں سے یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اجابت دعویٰ دعویٰ تو قبول کرنا جب ایک مسلمان بھائی ساری دسمنیاں عدا کی جاتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر جب شادی بیعہ کا موقع آتا ہے کوئی مناصمت کا موقع آتا ہے تو جو سالوں سال پرانی رنجشے ہوتیں سالوں سال پرانی باتیں ہوتیں ان باتوں کو زندہ کر دیا جاتا ہے ان باتوں کو لے کر چمی گوئیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور لوگ دو گروب میں بڑھ جاتے ہیں ایک گروب کہتا ہم تو کھائیں گے ایک گروب کہتا ہم نہیں کھائیں گے اور طرح طرح کی باتیں پیش ہویا کرتی ہیں حالانکہ یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اسلام کی روح اس کے خلاف ہے اسلام نے کہا جب تمہارا بھائی تمہیں دعوت دے تو اس کے دعوت کو قبل کر لینا چاہیے ایک مسلمان نے تمہیں دعوت دیا ہے وہ تمہارا ساگہ بھی ہے تمہارا قریبی بھی ہے وہ علمی کے دعوت دے رہا ہے تو علمی کے دعوت تو آپ مسترد بھی نہیں کر سکتے رد بھی نہیں کر سکتے کیونکہ علمی کے دعوت مواجب ہیں پھر بھی ہوتا ہے کہ شادی بیہات و امون شادی کے موقع پر دیکھا جاتا ہے کہ دو گروہ میں لوگ بڑھ جاتے ہیں ہم نہیں کھائیں گے وہ نہیں کھائے گا تو یہ ناظرین کے نام اللہ کی حسوس میں کئی حدیثوں کی مخالفت ہوتی ایک تو کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ دعوت دے تو اس کے دعوت کو قبول کرے تو یہ عام حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے پھر وہاں اللہ کے حدیث کے علمی کے دعوت کہ جس نے قبول کرنا چاہے اور جس نے ولیمی کے دعوت قبول نہیں کہ خداص اللہ اور رسولہ تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانے کے تو اس طرح ہم دو مخالفتوں کے اور مخالفتوں کے ہم شکار ہو جاتے ہیں اس لئے ناظرین کرام ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف پلٹیں اور جب مسلمان پر ہمیں دعوت دے تو ہمیں اس کے دعوت کو قبول کرنا چاہیے اور اس کے دعوت میں شریک ہونا چاہیے اگر عام دعوت ہے اگر قبول نہیں کرتا ہے تو اس نے گناہ نہیں پائے گا لیکن قبول کرنا چاہیے البتہ اگر ولیمی کے دعوت میں قبول نہیں کرتا ہے تو وہ گنیگار ہوگا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں گھدر چکا اس طرح ناظرین کرام اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مسلمان کا دوسری مسلمان کا حق بتایا ہے اجمے سے ہے جب ایک مسلمان بھائی بیٹھا ہو اس کو اچانک چھیک آ جائے آپ کے بھائی کو چاہیے کہ وہ جواب دے یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن معنویت کے اعتبار سے بڑی اہمیت اور جامع ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آئے گی لیکن قدر میں اس پتاتے ہیں چلوں آپ کے بھائی نے کہا اللہ تعالیٰ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے الحمدللہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے کیا آپ کے بھائی نے کہا آپ نے اس کے لئے کہا اللہ تعالیٰ بطلتن پر رحم فرمائے اللہ کی فحمد کی دعا آپ نے اپنے بھائی کے لئے کیا پھر آپ کے بھائی نے آپ کے لئے کیا دعا کیا یا حدیقم اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے وہ اس لئے بالکم اور آپ کے معاملات کو صحیح کر دے تو سوچیں کہ معاملی دعا کے اندر معاملی سنت کے اندر کی طرح رحمت اور ہدایت اور حال کے درستگی کے دعائیں ہو رہی ہیں طرف این کے طرف سے تو ناظرین کرام ہم اس بات کا اعتمام کرنا چاہئے کہ اپنے بھائی کے چھینک کا جواب دینا چاہئے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی کہ مسلمان کا دوسری مسلمان پر پانچ حق عائد ہوتا ہے تو یہ پانچوں حق ہیں ان میں سے جس حقوں میں بتانا چاہتا تھا وہ دعوت کو قبول کرنا ہے اس لئے ایک مسلمان بھائی کا دوسری مسلمان پر فضل بنتا ہے کو دعوت قبول کریں تو زیافت کے آدام میں سے پہلا آدام یہ تھا کہ ایک مسلمان دوسری مسلمان کو جب دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہئے دعوت کو ان رد بھی کیا جا سکتا ہے جب اس کے اندر چند شرطیں پائے جائیں جیسے کہ ابن عثیمی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے ان میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ آدمی فضل کو فجور کرتا ہے نمازیں نہیں پڑتا ہے روزیں نہیں رکھتا ہے اور طرح طرح کے فضل کو فجور کر شکار ہے تو گرچ اس نے دعوت دی اس کے دعوت کو رد کیا جا سکتا ہے انکار کیا جا سکتا ہے اس بات کو بتانے کے لئے بھائی کہ تم تمہاری دعوت رد کر رہے ہیں کہ تم اسلام کے ذاویت کے طاحت زندگی نہیں گزار رہے ہو اسلام کی حصول سکھا ہے اس لئے حصول کے مطابق تم زندگی حضار نہیں رہے ہو اس لئے ہم تمہاری دعوت کو رد کر رہے ہیں اس لئے نہیں کہ ہمیں تم سے نفرت اس لئے کہ تم غلط کام کر رہو اس لئے ہمجھے نفرت ہے اسی طرح اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ انسان کے کمائی حرام ہے وہ حرام کمائی کرتا ہے شراب کی تجارت ہے اس کی یا سودی کاروبار کی تجارت ہے یا ایسی چیزوں کی تجارت ہے جس کو اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے تو کوئی ہے اس کے کمائی حرام ہو رہی ہے اور حرام کمائی سے کمائے ہوئی چیز کے ذریعہ وہ آپ کی زیافت کرنا چاہتا ہے آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہے پر آپ کو اس بات قائل میں تو آپ اس کے دعوت کو انکار کر سکتے ہیں اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے کیونکہ حرام چیزوں سے بسنا چاہیے اس طرح اس کا تعاون اللہ اسم ہو جائے گا اور تعاون اسم اسلام کے اندر جائز نہیں ہے اسی طرح اگر آدمی کے بالوں میں معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی جو ہے واجبات کا احتمام نہیں کرتا ہے اور تو بھی اس کا اس کے دعوت کو رت کر دینا چاہیے ایسے آپ کو معلوم ہو جائے کہ آدمی فقرہ مساکین کے ساتھ ہندردی کا معاملہ نہیں کرتا ہے فقرہ مساکین کو ندھکار دیتا ہے اپنے دروازے قریب نہیں آنے دیتا ہے ان پر خرچ نہیں کرتا ہے محتاجوں کو دیتا نہیں ہے خالی ہم اس کے قریبی ہیں ہم اس کے رشدار ہیں یا ہم ہمارا اس سماج و معاشر کے اندر بڑا ہے اس لئے ہمارے منصب جو مرتبہ کے بعد سے مجھے پوچھ رہا ہے اگر یہ ساری چیزیں آپ کو محسوس ہو رہی ہیں اور یہ پتا چلنا ہے کہ فقرہ مساکین کے عزت نہیں کرتا ہے تو اس شخص کی دعوت کو آپ رت کر سکتے ہیں وہ آپ اس قرآن میں شامل نہیں ہوں گے تو ان سارے شروع کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی شروع دعوت دیتا ہے تو نہیں قبل کرنا ہے لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو ہم اس کے دعوت کو قبل کرنا چاہیے ناظرین کرام دعا زیافت کے عادہ میں سے ایک چیز اور ہے کہ ہمیں مہمان کی عزت کرنا چاہیے مہمان کی عزت یہ واجب ہے مہمان کی بیزتی نہیں کرنا چاہیے اللہ کا رسول اللہ والا tuned کی زندگی میں بہت سے سوافرات ملتے ہیں کہ آپ نے ایسے مہمانوں کی عزت کی ہے جو آپ کے دشمن تھے جو غیر مسلم بی تھے لیکن آپ نے ان کی عزت کی ہے آپ کیا مہمان بنی تو آپ نے ان کی عزت کی ہے تو یہ غیر مسلم کے ساتھ اللہ کا روحیہ رہا ہے یہودیوں کے ساتھ آپ نے اچھا روحیہ کیا رانیوں کے ساتھ آپ نے اچھا روحیہ کیا ہم ایک مسلمان ہیں جب ایک مسلمان بھائی ہماری ہاں اگر مہمان بننے تو ہمیں اس کی عزت کرنی چاہے اس کی توقع کرنے چاہیے ہم پر واجب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتماعیہ کہ زیافت کے تین دن ہیں اور ایک آدمی آپ کے ہاں کم سے کم وہ تین دن رہ سکتا ہے اس کی زیافت کا وہاں حق دار ہے اور ایسے ہی مہمان کے لئے بھی اللہ کے رسول نے اتماعیہ کہ کوئی شخص کوئی مہمان ایسا نہ ہو جو اپنے موظیب کو گناہ کے دال دے یعنی آپ کے لئے تین دن کا حق ہے آپ تین دن رہیے تین دن سے زیادہ رہنی کوشش نہ کیجئے اللہ کیونکہ مجھوری ہو کیونکہ ممکن ہے آپ تین دن سے زیادہ رہیں وہ آدمی جارہ پریشان حال ہو آپ کے زیافت جساں چاہتا ہوں نہ کر سکے تو آپ کے سامنے کچھ نہ کرے لیکن آپ کے پیچھے آپ کی حیبت کرتاستہ گناہ میں داخل ہو جائے گا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انسانی جبلت ہے انسانی فطرت ہے اور شیطان اس پر غالب آجائے وہ آپ کی بیزتی کر دے آپ کو ایک جملہ سنا ہی دے کہ آپ بھائی جائیے تشریف لے جائیے اس سے باتیں ہو سکتی ہیں اللہ نے کہا کہ زیافت تین دن ہے اور کوئی انسان کسی انسان کے ہاں تین دن مہمان بن سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہ بننے کیونکہ ممکن حصے آپ کا میزبان جو ہے کسی مسائل میں آ جائے یا کسی گناہ کے اندر واقع ہو جائے تو کہنے کے مطلب ہے کہ میزبان کو مہمان کی عزت کرنا چاہیے ناظرین کنام ہم اس سے زیادہ پر رکھتے ہیں انشاءاللہ اگلے حلقے میں ہم اور برقیات چیزوں کے ساتھ حاضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ دین خیرفاہی کا نام